الرحمن الرحیم اللہم اصول علا محمد و علی محمد محمدین اکرام گزشتہ ویڈیو میں ہم نے تفصیلی طور پر ذکر کیا تھا کہ کن وجوہات کی وجہ پر نماز قاسر ہو جاتی ہے وہ ساتھ ہم نے صورتیں بتائی تھی اگر وہ شرائط پائی جائیں گی وہ ساتھ صورتیں مکمل ہوگی تو آپ کی نماز قاسر ہو جائے گی چوالیس کلومیٹر آنے جانے کا فاصلہ ہونا چاہئے نماز قاسر ہونے کے لئے اب آج ہم ذکر کریں گے کہ اگرچہ آپ چوالیس کلومیٹر کراسکار بھی جاتے ہیں تو یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کا اثر نہیں بلکہ نماز کو تمام پڑھیں گے ان میں پہلی صورتحال یہ ہے کہ آپ کا دوسرا کوئی وطن ہو وطن کی تین صورتیں ہیں پہلی یہ ہے کہ اپنا وطن ہے یعنی اپنا اور والدین کا جو گھار ہوتا ہے جو آباو اجداد کی طرف سے گھار ہوتا ہے وہ آپ کا اپنا مستقل طور پر وطن شمار ہوگا مستقل ٹھکانہ شمار ہوگا وہاں آپ جب بھی جہاں سے بھی سفر سے واپس آئیں گے وہ آپ کا وطن اور وہیں آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ اپنی بنائی ہوئی رہیش آپ کی جاب ہوئی ہے یا آپ نے مثلا کہ کہیں دوسرے شہر اپنا گھر بنا لیا ہے شیفٹ ہو گئے ہیں اب آباو اجداد کا گھر بھی موجود ہے لیکن کسی دوسرے شہر میں آپ شیفٹ ہو گئے ہیں اور وہیں اپنی جہداد بنا لیا ہے اپنا گھر بنا لیا ہے اور اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے تو وہ بھی آپ کا وطن شمار ہوگا یہ جو وطن ہے ایک ہے دو ہے تین ہے زیادہ وطن بھی ہو سکتے ہیں یہاں جب بھی آپ اس شہر کی حدود میں وطن کی حدود میں پہنچیں گے آپ کی نماز تمام ہو جائے گی کسر باقی نہیں رہے گی تیسرا یہ ہے کہ عارضی طور پر رہائش ہو یہ بہت ضروری ہے یہ وہ حضرات جو جاب کے لیے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں اپنا مستقل ٹھکانہ تو نہیں بناتے لیکن بعض دفعہ فیملی کو بھی لے جاتے ہیں بعض دفعہ اکیلے رہتے ہیں کرائے پہ گھار لے لیتے ہیں یا مثلا کہ وہ حضرات جو ہاسٹل میں رہ رہے ہیں ہاسٹل میں ہیں یونیورسٹی میں سکول ہیں کالج ہیں جو بھی سلسلہ ہے کرائے پہ رہ رہے ہیں تو یہ تمام افراد عارضی ٹھکانے کے طور پر ان کا یہ وطن شمار ہوگا جو سٹوڈنٹس بھی دوسرے شہر میں یا جو جاب ہولڈرز دوسرے شہر میں جا کے رہیش پذیر ہو جاتے ہیں وہاں چار مہینے چھ مہینے سال دو سال وہاں انہوں نے مستقل رہنا ہوتا ہے تو کم سے کم پیریڈ ان کا تقریباً آٹھ مہینے دس مہینے سال دو سار سمیسٹر دو سمیسٹر یہ رہنا ہوتا ہے تو یہ ان کا وطن شمار ہو جائے گا تو وہاں جب آپ مستقل طور پر رہنا شروع ہو جائیں گے اگرچہ وہ آپ کا غیر مستقل ٹھیک آنا ہے ایک دن آپ نے وہ چھوڑ کے واپس اپنے وطن واپس آنا ہے لیکن آپ کا یہ غیر مستقل ٹھیک آنا بھی آپ کا وطن شمار ہو جائے گا جو ہی آپ اس میں پہنچیں گے سفر کرنے کے بعد آپ کی وہاں نماز جو ہے وہ تمام ہو جائے گی اور روزہ بھی واجب ہو جائے گا تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دو وطن ہے آپ کے ایک آباؤ اجداد کا ایک دوسرا جہاں آپ رہ رہے ہیں دوسرا گھر بنایا ہوا یا ہسٹل وغیرہ ہے یہاں تو نماز تمام پڑھنی ہے اس دوران جو آپ نے فاصلہ کیا ہے ہاں فاصلے کے دوران آپ نے حتماً سفر کے دوران نماز کسر ہی پڑھنی ہے کسر پڑھنی ہے ماذا چاہتا ہوں نماز کو کسر پڑھنی ہے جب تک آپ ان دونوں شہروں کی وطنوں کی حد ترخص تک نہیں پہنچتے دوسری چیز یہ ہے کہ دس دن کا رہیش کا قصد ہو دس دن اگر رہنے کے لئے جا رہے ہیں اگرچہ آپ کا آنے جانے کا چوال اس بنتا بھی ہے پھر بھی یہ صورت میں جہاں آپ دوسرے شہر میں دس دن کے لئے رہنے جا رہے ہیں وہاں آپ کی نماز تمام ہو جائے گی روزہ بھی اگر رمضان ہے تو رکھنا واجب ہو جائے گا اور اس میں پہلی رات شامل نہیں کریں گے دوسرے دن سے لے کر پھر اس کی درمیانی جو بھی راتے آئیں گی دس دن کاؤنٹ کریں گے دوسرے دن اگر وہی رہنا ہے آپ کی نماز روزہ مکمل ہوگا ایک ہی جگہ رہنے کا قصد ہو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان یہ قصد کرے کہ میں جا رہا ہوں مثلا کہ نجف زیارت کے لئے نجف اور کربلا میں میں دس دن رکھوں گا ایسا نہیں ہے یا نجف دس دن کا قیام کریں یا کربلا میں دس دن کا قیام کریں اس صورت میں یہ آپ کا دس دن کا قیام شمار ہوگا دو جگہوں کی نیت نہیں کر سکتے دو مختلف شہروں کی نیت نہیں کر سکتے ایک ہی شہر میں ایک ہی جگہ پہ رہنے کی نیت کریں گے اگر نیت تبدیل ہو جائے یہ بہت ضروری مسئلہ ہے نیت تبدیل ہو گئی آپ دس دن کی نیت کے لئے گئے چوتھے دن تیسرے دن دوسرے دن نیت تبدیل ہو گئی جو آپ نماز تمام پڑھ چکے ہیں وہ آپ کی درست ہے اس کے فوراں بعد جو ہی نیت تبدیل ہو گئی آپ دس دن نہیں رہنا فوراں بعد آپ کی نماز کسر ہو جائے گی اور جو آپ نماز پڑھ چکے ہیں اسی وقت اور اس کا وقت باقی ہے تو اس کو بھی آپ کسر پڑھیں گے لیکن جن کا وقت ختم ہو چکا اور نماز پڑھ چکے ہیں تمام تو وہ درست ہے اور اسی طرح نیت اپوزٹ بھی چینج ہو سکتی ہے آپ کہیں دو دن کی یا تین دن کی نیت کے لئے گئے ہیں رہنے کے لئے اور وہیں آپ کی نیت بن گئی کہ اب میں یہاں دس دن رہنا چاہتا ہوں جو ہی نیت بنے گی دس دن رہنے کی وہیں سے آپ کی نماز تمام ہو جائے گی اور روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ تیس دن آپ مشوش رہے ہیں ایک جگہ پہ کوئی کام کی تلاش میں کہیں جاتے ہیں یا کوئی بھی سلسلہ ہوتا ہے سفر بچاتے ہیں لیکن یہ پتا نہیں ہوتا آٹھ دن رہنا ہے دس دن رہنا ہے بیس دن رہنا ہے کوئی پتا نہیں ہوتا ایک ایک دن بڑھتا رہ جاتا ہے تو وہ یہ تیس دن تشویش کی حالت میں نماز کا سری پڑھیں گے روزہ بھی واجب نہیں ہوگا جو ہی تیس دن گزریں گے اب وہاں جتنے دن بھی رہنا ہے ایک دن چاہے سو دن یا دس دن اب اس تیس دن کے بعد جو تیس دن تشویش کی حالت میں گزریں اس کے بعد وہ فوراں نماز تمام پڑھیں گے اور روزہ رکھنا بھی واجب ہو جائے گا اس کے علاوہ آتا ہے کثیر و سفر کثیر و سفر کون ہے کثیر و سفر وہ شخص ہے جو ہفتے میں کم از کم تین سفر کرتا ہے اور مہینے میں دس دن سے زیادہ یا دس سفر سے زیادہ وہ سفر میں رہتا ہے جیسے ڈرائیور ہے یا مثلا کہ خطیب ہے یا کوئی بھی جاب کرنے والا شخص ہے وہ اپنی جاب کے لئے چوالیس کلومیٹر سے آگے جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے یا یونیورسٹی جاتا ہے واپس آ جاتا ہے جو یہ لوگ جو مہینے میں دس سفر کم سے کم کرتے ہیں دس دن سفر میں رہتے ہیں یہ کثیر و سفر شمار ہوتے ہیں ان کی ہر جگہ جہاں بھی سفر کریں گے جو نارمل ان کی روٹین کا سفر ہے اس طوران ان کی نماز تمام ہوگی اور روزہ رکھنا بھی واجب ہوگا مومنین سے ملتمیسوں دعا کیا کریں میرے لئے بچوں کے لئے والدین کے لئے الحمدللہ رب العالم